بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکسٹینشن کے بارے میں بتاؤں گا جس سے ہم ملٹیپل پرپس کے لئے استعمال کرتے ہیں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بتاؤں گا کہ ہم کلیئر بیٹ ایکسٹینشن کو استعمال کر کے کسی بھی کمپنی کے امپلائز یا کمپنی کے انفرمیشن کیسے ہم فائنڈ کر سکتی ہیں وہ بھی ڈائریکٹ اس ایکسٹینشن کو استعمال کر کے گوگل یا کسی اور ویب سائٹ پر سرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم کسی بھی ایمیل کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی پرسن یا کمپنی کی ایمیل فائنڈ کر لیتے ہیں تو ہم اسے کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہم نے جس کمپنی یا پرسن کی ایمیل فائنڈ کی ہے کہ واقعی اسی پرسن کی یا اس کمپنی کی ایمیل ہے یا نہیں ہے اور دوسرے نمبر میں ایمیل ورکنگ بھی ہے یا نہیں ہے ایمیل کام بھی کرتی ہے یا نہیں ہے یا ایکچوری ایکزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ ڈیٹر انٹری پروجیکٹ کے لیے ہم اس ایکسینشن کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم نے پیچھلے دو لیکچرز میں کنڈو اینڈ سیلز کیوال ایکسینشن کو استعمال کرنا سکھا ہے کہ ہم کس طرح ان ایکسینشن کو استعمال کر کے کسی بھی پرسن کی لنکڈین پروفائل سے اس کی ایکوریٹ اور ویریفائیڈ ایمیل حاصل کرسکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈیٹر انٹری کا ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہمیات کی حامل ہے چلے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کروم سرچ بار میں جا کے لکھنا ہے کلیئر بیٹ ہم کلیئر بیٹ ایکسینشن کو انسٹال کرتے ہیں کلیئر بیٹ ایکسینشن کو انسٹال کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ ہم کس طرح اسی ایمیل کو استعمال کر کے کسی بھی کمپنی یا پرسن کی انفارمیشن فائنڈ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر کس طرح ہم کسی ایمیل کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ ورکنگ ہے یا نہیں ہے یا ہم نے جس کی فائنڈ کی ہے یہ واقعی اسی کی ہی ایمیل ہے جیسی ہیہمال ایکسینشن کی ہم کلیئر بیٹ کنیکٹ کروم ایکسینشن آپ نے یہاں پہ کرنے ہے کلیئر بیٹ کنیکٹ آگئی ایمیل ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ جانا ایڈ ٹو کروم پہ کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ پروسٹ جاری ہے ایکسٹینشن جانا انسٹال ہو رہی ہے ہمارے کروم میں یہ تقریبا ہمارے پاس کلیئر ایڈ ایکسٹینشن جانا سکسیسفولی ایڈ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا آئیکن جانا شو نہیں ہو رہا دسپلئی نہیں ہو رہای کہ واقعی انسٹال ہو چکی ہے یا نہیں ہitié ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ ایکسٹینشن کا آپشن ہے ہانا یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے یا پہ دیکھیں thinkції کلیئر ایڈ رویٹ میٹر کن ایکشنن جانا انسٹال ہو چکی ہے یہ پین ایکسٹینشن کا لوگو ایکسٹین نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو سامنے جانا سا سائن ڈسپلی ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو انا آپ نے جی میل اوپن کر لینی ہے جیسے میرے پاس یہ ڈریکٹ جی میل اوپن ہو رہی ہے یہ ایکسینشن جو انا ہم جی میل میں ہی یوز کر سکے اس کے بعد جی میل اوپن ہو جائے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے اگر ای میل فائنڈ کر لی ہیں تو ہم اسے کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ای میل ہے جیس کمپنی کی ہے جیس پرسن کی ہم نے فائنڈ کی ہے کیا واقعی یہ ای میل اسی پرسن یا اس کمپنی کی ہے یا نہیں سب سے پہلے جو ای میل آپ نے فائنڈ کر لی ہیں آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر میں یہاں سے جوانا کسی ایک کو کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے میں پہلی ایک کو کوپی کر لیتا ہوں یہ جوانا پرسن کی ای میل ہے یہاں سے میں کوپی کر لیتا ہوں یہ پرسن کا نام کیا ہے ایلانا سروتہ ہم اس کو کوپی کر دیں اس کو کوپی کرنے کے بعد یہ میرے پاس جی میل اوپن ہو چکی یہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے کمپوز یہاں پہ کلک کرنا ہے میرے پاس نیٹ سوڑا سلو ہے اس لئے کچھ دیر لگا رہا ہے ہم انتظار کرتے ہیں جب تک یہ کمپوز کا بوکس اوپن ہو جائے ہم ڈیٹر اینٹری کے پروجیکٹ میں اس ایکسینشن کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ کبھی ہمیں کلائنٹ پروجیکٹ دے جاتا ہے کہ یہ ای میل ہیں اس ای میل سے جو اگر ای میل وہ کسی پرسن کی ہیں تو اس پرسن کی ڈیٹیل فائنڈ کر کے دو یا اگر یہ ای میل کسی کمپنی کی ہیں تو اس کمپنی کو ہمیں ڈیٹیل فائنڈ کر کے دو کوئی کلائنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں ویب سائٹ کی ڈومین پروائیڈ کر دیتے ہیں ویب سائٹ کے لنک پروائیڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں اس کمپنی کی جوانا انفرمیشن فائنڈ کر کے دو ہم جس جوانا کچھ کچھ جوانا ڈیریکٹ انڈریکٹ ہمیں مل جاتی ہیں اس کے چیزیں جیسے ہمیں اسے سی ایو کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے یا اس کے مارکیٹر کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے یا اس کے اسسسٹنٹ کا یا اس کے کلر کا ہم اس کمپنی میں جو بھی اس کمپنی میں کام کرتے ہیں جو بھی کا ریزگنیشن ہوں گے ہم ان تمام کی انفرمیشن جو ہے نا اس ایکسٹینشن کے ذریعے فائنڈ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس بوکس جانا اوپن ہو چکا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا یہ جو نظر آ رہا ہے نا سائن یہ ہمارے پاس کلیئر بیٹ ایکسٹینشن کے سائن ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ نظر آ گیا کونیکٹ یہاں پہ ہم لوگن کریں گے یہاں پہ ہم نے سیلیکٹرنے فری پہ ٹھیک ہے نیچے سکرول کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے کلک کرنے فری پہ ہے یہاں سے ہم ای میل سلیکٹ کریں گے کہ کس میں ہمیں لوگن کرنے جا رہے ہیں میں یہاں سے اسی ایمیل کو سلیکٹر لیتا ہوں آپ نے جس ایمیل میں لنک لنک آکونٹ بنائے ہوئے آپ نے تمام ایکسٹینشن جو ہے اسی کروم میں ہی آپ نے تمام ایکسٹینشن کو انسٹال کرنا اسی کروم میں ہی تمام ایکسٹینشن کو آپ نے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ اللہ پہ کلک کریں گے جیسے ہم نے اللہ پہ کلک کر تو ہمارے پاس سکسٹینشن جو انسٹال ہو چکی ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم ایکسٹ کریں گے یہ میں نے ایکسٹ پہ کلک کر دیا یہ ہمارے پاس سکسٹینشن جو انسٹال ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر ہم نے کسی بھی ایمیل ہے ہم نے کسی کی ایمیل فائنڈ کر لی ہے ہم کیسے اسے ویریفائی کریں گے کہ یہ واقعی اسی پرسنڈ کی ہے یا نہیں کہ ہمارے پاس ایمیل ہے ہم اس ایمیل کی اگر وہ کسی کمپنی کی ایمیل ہے تو ہم اس کمپنی کی انفرمیشن فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اگر کسی پرسنڈ کی ایمیل ہے تو ہم اس پرسنڈ کی ایمیل فائنڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے سمپل کرنا کہ آپ نے اس ایمیل کو کوپی کرنا ہے جیسے یہاں آکے نا اپنے پیسٹ کریں جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کلیر بیٹر اکسنشن جو ہینا ورکنگ میں ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ کس کی ایمیل ہے سیروتہ کی ہے یہ اس کا نام آگیا ایٹڈ سٹیٹ کا یہ بندہ ہے یہ کس کمپنی میں کام کرتا ہے فریڈیز یو ایسی ڈاٹ کم یہ جانا اس کمپنی کا نام ہے فریڈیز فروزن کسٹرڈین یہ اس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ نیچے سکرول کریں آپ یہ اس کمپنی کا جانا url دیا ہے آپ یہاں سے ڈریکٹ اس کمپنی کو بھی اوپن کر سکتے ہیں اوپن لنکن نیو ٹاپ ٹھیک ہے یہاں سے اس کمپنی کو ویب سائٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد نیچے آ جائیں اس میں 2k ایمپلائز کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائپ کونسی ہے اس کی پرائیویٹ ہے اس کے بعد یہ e-commerce restaurant and b2bc یہ اس کمپنی کا فیس بک گروپ ہے یہ اس کمپنی کا فیس بک پیج ہے یہ اس کمپنی کے لنکڈین پروفائل ہے اور یہ اس کمپنی کا جنرل ٹوٹر ہے اب اس کی تمام information اگر آپ فیس بک سے حاصل کرنا چاہیں فیس بک سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لنکڈین پروفائل اوپن کرنا چاہیں لنکڈین پروفائل بھی اوپن کر کے یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں جنرل اس کی لنکڈین پروفائل اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے ہم اس کی لنکڈین پروفائل اوپن کر کے اس کی information فائنڈ کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا دوسرے نمبر پہ ہم اس کی e-mail verify کیسے کر سکتے ہیں آپ نے اس کرسر کو جانے سے e-mail کو اوپر آکے نہ جیسے میں نے یہ کرسر جانے سے e-mail پہ لے کے آئے ہوں یہاں پہ اس کے بعد آپ نے نیچے سکرول کرنا یہ دیکھنے چار اوپشن ہیں یہ چار اوپشن جو بلو نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ 100% verified e-mail ہے اگر اس کے پاس یہ دو فاسٹ والے دو اوپشن بھی بلو نظر آئے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ e-mail 100% verified ہے اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کو کوئی شک ہے تو آپ انجسٹ کرنا کیا ہے تمام e-mail کو کوپی کریں یہاں آکے آپ نے ٹوب میں پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے جیسے ہی اب یہاں پہ ٹوب میں آکے پیسٹ کریں یہاں کچھ میں سے ٹائپ کریں جسٹ میں سے ٹائپ کرنے کے بعد آپ یہاں سے سینڈ کر دیں اگر وہ e-mail verified ہوں گی تو تمام e-mail جہانا اس e-mail پہ سینڈ ہو جائیں گی اگر جو e-mail verified نہیں ہوں گی ورکنگ میں نہیں ہوں گی تو اس کی e-mail bounce ہو جائے گی آپ کے پاس واپس آ جائے گی کہ یہ e-mail actually exist ہی نہیں کرتی اچھا اس کے بعد e-mail اس کی company کے LinkedIn profile open کی ہے اس کے بعد جانا یہ اس کی website ہے وہ بندہ جانا اس company میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ Friday frozen custard and steak burger وہ بندہ اس company میں کام کرتا ہے اب یہاں سے company information بھی آپ find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جانا company کا facebook page ہے میرے پاس open ہو گیا ٹھیک ہے facebook page سے بھی ہم اس company کی information find کر سکتے ہیں یہاں سے ہم about میں آئیں گے جیسے ہم about میں آئیں گے about میں آنے کے بعد company کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ business detail دے گئی ہوئی ہے یہ company email دے گئی ہے official یہ company کی website ہے اس کے بعد نیچے scroll کریں یہ company کے LinkedIn profile ہے یہ company کا جانا YouTube channel ہے اس کے بعد نیچے scroll کریں یہ انہوں نے total products کے بارے میں بتا ہوا اس میں کون کونسی products ہوتی ہیں اس کے بعد یہ additional information ہے جو بھی آپ کو information چاہیے آپ یہاں سے facebook page سے بھی آپ find کر سکتے ہیں اس کے بعد اس company کی یہ LinkedIn profile ہے Friday frozen custard and steak burger آپ یہاں سے جو کچھ بھی information کی find کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ تمام information find کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے آپ اس کی website پہ چلے جائیں گے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ website کا لنک دیا ہوا ہے اگر اس کی آپ information find کرنا چاہتے ہیں اس company کے بارے میں اس کی email وغیر آپ یہاں پہ about پہ کلک کریں گے جیسے میں نے about پہ کلک کیا آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں تمام information اس کی website کا لنک ان کا phone number industry restaurant type ہے company size کتنا ہے 5000 سے 10000 بندے اس میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے scroll کریں headquarter قسم ہے وچیتہ KS میں اس کا headquarter ہے type قسم ہے private held founded 2002 میں یہ بنائے گی company اس کے بعد specialties دیکھنا ہے اس میں یہ تمام products ہوتی ہیں آپ یہاں سے جو بھی آپ کو information چاہیے آپ یہاں سے direct find کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ company کی website بھی آگیا ہے direct ٹھیک ہے اگر آپ کلائن ایمیل پروائیڈ کی ہیں تو آپ اس company کی یا اس person کی جس کی ایمیل پروائیڈ کی ہیں تو آپ اس کی تمام information جوانا اس extension کے ذریعے direct آپ اس کی find کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے کسی website یا گوگل پر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے خیال میں ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم اس company کی تمام links تمام چیزیں یہاں سے مر رہی ہیں تو ہمیں کسی website یا گوگل پر سرچ کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی ایک تو یہ ہوگا آپ کو میں نے یہ بتا دیا کہ ہم ایمیل کو کیسے ویریفائیڈ کر سکتے ہیں ایک تو ایمیل یہاں سے ویریفائیڈ ہوگی کہ یہ 100% ایمیل ویریفائیڈ ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ یہاں سے ویریفائیڈ ہوگی کہ ہم جس بندے کی ایمیل فائنڈ کی ہے کہ واقعی یہ اس بندے کی ہے یہاں بھی شو ہو گیا تو اس کے بعد یہ بندہ کس company میں کام کرتا ہے یہ بندہ اس company میں کام کرتا ہے اس کے بعد اگر اس بندے کی linkedin profile open کرنا چاہتے ہیں تو یہ linkedin کا link دیا گیا ہے آپ یہاں اسے click کر کے اس new time میں open کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی information verified بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہمیں company کی information چاہیے ہو تو یہ بندہ اس company میں کام کرتا ہے اس company کو آپ new time میں open کر سکتے ہیں اس company کے social links بھی یہ دیئے ہوئے ہیں اگر ہمیں company کے social links چاہیے ہیں facebook کا بھی ہے linkedin کا بھی ہے اور twitter کا بھی ہے اب یہاں سے تمام links کو open کر کے اس کی تمام information آپ find کر سکتے ہیں اگر ہمیں کسی company کا url مل جاتا ہے client ہمیں کہتا ہے کہ یہ company کے url ہے اس company کی تمام information مجھے find کر دو جیسے مثال کے طور پر میں یہاں سے جانا ہوں میں اس company کا link کو copy کرتا ہوں یہ والا جیسے میں نے اس کو copy کیا اس کو back کرتے ہوں back کرنے کے بعد یہاں آگے اسی paste کر دیتے ہیں یہ company کے domain رہنے دیں گے باقی تمام کو ہم remove کر دیں گے جیسے ہم remove کریں گے سرچ کریں گے یہاں پہ جانا ہم mint dentistry یہ ہمیں ڈھونڈ کے لئے کہ یہ یہ company ہے جس کا اپنے url paste کی ہم یہاں پہ click کریں گے جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے جو بھی company میں employees کام کرتے ہیں registered ہیں وہ تمام ہمیں جو اس نے list میں دکھا دیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام لوگ جانا اسی company میں کام کرتے ہیں ہمینڈ میں یہ جوانا evp recruiting business development یہ evp ہے یہ instructor ہے یہ owner ہے اس company harrison اس کے بعد آپ نیچے scroll کر سکتے ہیں یہ cio ہے نیچے دیکھیں یہ business analyst ہے نیچے اگر scroll کرنا regional manager ہے director of hr ہے یہ تمام اس company میں جو لوگ بھی کام کرتے ہیں یہ تمام کا record آگیا ہے کہ اس company میں یہ لوگ جانا کام کرتے ہیں اس میں سے آپ کو جس بھی person کا ڈیٹا چاہیے ہو اب یہاں سے CEO کا چاہیے owner کا چاہیے analyst کا چاہیے manager کا چاہیے کسی کا بھی چاہیے اب یہاں سے جانا وہ person select کر کے اس کی information find کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں گا مجھے اس company owner کا ڈیٹا چاہیے میں یہاں پہ owner پہ click کروں گا جو بھی owner کا ڈیٹا ہوگا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ owner کی email مجھے مل گئی ہے ڈاکٹر ہیریسان ایڈ دریٹ مینٹ ڈینٹسٹری ڈاٹ کوم یہ مجھے اس owner کی email مل گئی ہے یہ نیچے ویب سائیڈ کا لنگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ owner کا ڈینک ڈین پروفائل ہے اور یہ ٹوٹر اکاؤنڈ ہے آپ owner کی ڈینک ڈین پروفائل اوپن کرنے کے بعد اس کی تمام information آپ find کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹوٹر کا لنگ بھی ہے اس کے بعد یہ اس کی email بھی verified ہمیں مل گئی ہے اس طرح جوانا آپ clear bit extension استعمال کر کے ملٹیپل چیزیں جوانا آپ ملٹیپل information جوانا اس extension کے ذریعے آپ find کر سکتے ہیں کوئی client اگر آپ کو email پروائیڈ کر دیتا ہے کہ اگر وہ email کسی person کی ہیں یا چاہے کسی company کی ہیں کہ مجھے اس email جس کی email ہے مجھے اس کا data find کر کے دو آپ easily یہاں سے اس email کا تمام information اگر company کی ہے تو company کی detail find کر سکتے ہو اگر وہ کسی person کی ہے تو آپ اس person کی detail بھی find کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ data آپ نے find کر لیا data انہیں نکال لیا آپ verify کرنا چاہتے ہیں کہ یہ email verified ہوئی ہیں یا نہیں آپ وہ بھی یہاں سے verified کر سکتے ہیں کہ email actual exist بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس ویڈیو میں بس اتنا ہے کمنٹس میں لازمی بتانا کہ آپ کو یہ extension کیسی لگی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس میں لازمی بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا notification آپ کو بروقت ملتا رہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ایک اور extension کو دیکھیں گے کہ ہم اس extension کو استعمال کر کے کس طرح کسی بھی company یا person کی email یا data ہم find کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ